وہ ہمیں امید کی ضرورت ہے کیونکہ میں جاتا ہوں آپ کو معلوم ہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی جاتا ہوں دیگر جو سیاسی مبصرین ہیں ان سے بھی گفتگو چلتی رہتی ہے تو ایک بڑی عجیب سی چیز نظر آتی کہ دنیا میں اتنے ملک ہیں مشکل اوقات سے گزرتے ہیں اس میں سے نکل بھی جاتے ہیں ترقی بھی کرتے ہیں مگر امید کا دامن نہیں چھوڑتے اور ان کی ہر گفتگو میں جہاں پہ بڑا تنقیدی پہلو ہوتا ہے جو ہونا چاہیے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک امید کا پیغام ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی سب مل کے مبارک بات بھی ایک دوسرے کو دیں قربانی کا بھی وقت ہے قربانی بھی دیں مگر اس کے ساتھ ساتھ امید کی بھی بات کریں مجھے وزیر آزم نے جو جو ملازمت دی ہے اس میں تین اہم پہلو ہیں وزیر آزم نے مجھے کہا تھا نے کرنی ہے آپ نے ایک یہ کرنا ہے کہ ملک کی جتنی بھی توانائی کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے دوسرا توانائی کی ضرورت تو پہلی حکمتوں نے بھی پوری کرنے کی کوشش کی ہے کبھی کر پائے کبھی نہیں کر پائے لیکن آپ نے کوئی ایسا طریقہ کار لے کر آنا ہے جس سے غریب آدمی کی زندگی میں سہولت پیدا ہو یعنی افورڈبلیٹی ہو نہ صرف توانائی ہو بلکہ ایسی توانائی ہو جو لوگوں کی قوتیں خرید میں بھی ہو اور تیسرا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ آپ نے سیلاب ویلاب دیکھیں آپ نے بارشیں دیکھی ہیں موسمی تبدیلی دیکھی ہے تو آپ نے ایک ایسا طریقہ کار لے کر آنا ہے جس سے سسٹینبلیٹی پیدا ہو یعنی آنے والے وقت میں یہ جو ہماری تباہیاں ہو جاتی ہیں ایسا کچھ نہ ہو تو یہ تین ہماری پوری انرجی پالسی جو ہے اس کے اس کے جو اہم پہلو ہیں وہ یہ تین پہلو ہیں نمبر ایک سیکیورٹی یا سسٹین آویلیبلیٹی یعنی ہونا چاہیے توانائی کا نمبر دو غریب آدمی کی قوتیں خرید میں ہونا چاہیے یعنی افورڈیبلیٹی اور تیسرا ایسا طریقہ کار جس سے ایسا نہ ہو کہ ہم یہ انرجی انرجی کے چکر میں اپنا محول پورا تباہ کر اپنا اپنے انوائمنٹ پوری تباہ کر دیں آنے والے وقتوں کے لیے اس میں بہت سی خبریں آپ کو میں پہلے دے چکا ہوں آج ایک اہم خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آہ اس سے پہلے انرجی کے حصول کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ دس پندرہ سال سے ہمارے جو آہ سمندر میں ہمارے ایسٹس ہیں یہ سمندر کے اندر جو کوئیں کھودے جا سکتے ہیں اس کا عمل بالکل رکا ہوا تھا تو آپ وزیر آزم کی ہدایت پر سولہ سے چوبیس کے قریب کوئیں جو ہیں ان کو بیڈنگ کے لیے ڈال دیا گیا ہے اور آنے والے کچھ ہی وقت میں ان کی بیڈز آنی شروع ہو جائیں گی اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے آزربائیجان میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے تو آپ کو میں یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس بیڈنگ کے ذریعے بہت بہت بڑے انشاءاللہ جو تیل کے زخائر اور گیس کے زخائر ہمارے سمندروں میں موجود ہیں اس میں ڈریلنگ کا کام آنے والے وقت میں شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گیس ہے جو جس کا حصول آسان نہیں تیل اور گیس کا یعنی وہ ٹائٹ گیس ہے فسی ہوئی آپ یہ جان لیجئے بس سمجھ لیجئے کہ پتھروں میں فسی ہوئی ہے ویسے تو آپ کنواں کھوتے ہیں تو گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے تو یہ وہ گیس ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے پتھروں میں تو اس کے لیے نئی ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے ہوریزونٹل ڈریلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ایک پالیسی جو ہے اب کابینہ کے پاس جا رہی ہے جس کے بعد فوری طور پہ وہ جو زخائر ہمارے پاس موجود ہیں مگر نکالنے ذرا مشکل ہیں ان کی اندر بھی کام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ توانائی جو ہے وہ بھرپور انداز میں آئے گی پھر آپ نے دیکھا ترخمانستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے وزیر آزم کی موجودگی میں ہم نے اس کو پر معاہدہ کیا اس معاہدے میں لکھا گیا کہ ترخمانستان کی گیس ہم کس طریقے سے لے کر آئیں گے تو ہمارے جو اندرونی وسائل ہیں ہمارے جو بیرونی ریلیشنشپ ہیں ان سب کے ذریعے وہ جو پہلا وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی آہ توانائی کسی بھی وقت پاکستان میں کم نہیں ہونی چاہیے دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم کیسے اس توانائی کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں لوگوں کی قوتیں خرید میں لائیں گے اس سلسلے میں آج ایک اہم آناؤنسمنٹ ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے سب سے بڑی جو چیز ہمارے آڑے آپ کے آڑے آتی ہے وہ سرکلر ڈیٹ ہے کیونکہ وہ جاتا تو نہیں ہے وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے نکل آتا ہے یعنی آپ کو نظر نہیں آتا مگر پیسے اس کے آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے دس مہینے کے اندر اندر پاکستان کا ہمارے جو کوئیں ہیں ہمارے جو اساسے ہیں تیل کے بھی اور گیس کے بھی ہم نے گیس کا اپنے کوئوں کا سرکلر ڈیٹ سفر کر دیا ہے آپ سوچیں یہ تیس تیس فیصد پہ بڑا تھا اس کو ہم نے سفر کر دیا ہے تو اس کا بوجھ اضافی بوجھ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا اب ال ان جی کا بھی بوجھ رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ال ان جی کا بھی جو سرکلر ڈیٹ ہے اس کو ختم کر کے جائیں گے دوسری جو ہم نے اہم چیز کی وہ یہ کہ میں یہیں پہ آپ کو بیٹھ کے بتایا تھا لاہور میں ہی کہ امیر کا ٹیکس امیر کا ٹیرف یعنی امیر کا بلنگ کا طریقہ اور غریب کا بل دونوں کو یکسر علیدہ کر دیا ہے اب امیر آدمی جو ہے جو تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں وہ دگنی قیمت ادا کرتے ہیں اتنی ہی گیس کی بعض مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ایک غریب آدمی دیتا ہے اتنی گیس استعمال کرنے پہ تو یہ دوسرا طریقہ ایک آرت ہے جس کے ذریعے ہم نیچے لے کر آئے قیمت مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگ گئیں اور پٹرول پمپوں کو پر سے پٹرول نہیں مل رہا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ال سی نہیں کھل رہی ہمارے پاس پٹرول نہیں ہے زخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ زخیرہ اندوزی کریں کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی تو وہ زخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے زخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویر ہاؤس اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسی کمپنی جو حلال کا کام جائز کام لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے وہ کمپنی اب پاکستان میں آکے اپنے سٹوریج بنائی گی پاکستان میں پہلی بات پاکستان میں ذرہ مبادلہ آئے گا دوسری بات پاکستان کے اندر سٹوریج بڑے گی تیسری بات کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان میں ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن کی صورت میں ہماری جو سٹوریج فسیلٹی ہے اس میں تیل نہ ہو تو پہلے یہ جو یہ جو آم آم اجازت تھی یہ صرف آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو تھی آپ کے پٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پٹرول لا سکتی تھی اب کوئی نہیں لا سکتا تھا اب کوئی بھی دنیا کی بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لا کر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں یا بانڈڈ ویئر ہاؤس آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں تو ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر لا کے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے تاکہ کسی بھی وقت اگر پاکستان میں تیل کی کمی ہو کسی بھی وقت جو ہر سال ہوتی ہے جب بھی قیمتہ بڑھنے لگتی ہیں تو وہ زخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال اب کیسے روکیں گے اب تو لاکھوں ٹن جو تیل ہے وہ موجود ہوگا پاکستان کے اپنی سٹورج فسیلٹیز میں جس میں کسی بھی وقت چھوٹے چھوٹے پٹرول پمپ والے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے تیل خرید کر اپنے پٹرول پمپ چلا سکیں گے یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے تو اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا وقت ہم آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہے جب پاکستان میں تیل کی شورٹیج ہو اور کبھی بھی آپ کو لائنے نظر آئیں پٹرول پمپوں کے باہر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پٹرول لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب ذرا ہماری کوئی ذرہ مبادلہ کی صورتحال سخت ہو تو ہماری ال سی کنفرم ہونے میں پرابلم آتی آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی ال سی کنفرم نہیں پی ایس او کی ہو رہی فلاں کی ال سی نہیں کنفرم ہو رہی آپ سوال پوچھتے ہیں اب اس سٹورج کے ذریعے ال سی کنفرم ہونے کی جو مسیبت تھی اس کا حل تلاش کر لیا گیا ہے کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں جب یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر ریجسٹر ہوں گی یہاں پر ریجسٹر ہوں گی تو یہاں پر اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں گی اب جب ایچ بی ال کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل بیچنا ہے اور یو بی ال کا اکاؤنٹ ہوگا یہ ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہوگا یا بینک کلفلہ کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل خریدنا ہے تو کنفرمیشن والی بات تو ختم ہو گئی نا بین الاقوامی جو ال سی کی کنفرمیشن کے آٹھ ہٹ دس دس ڈالر جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بکرز وہ ال سی کنفرمیشن کے پیسے جو ہیں وہ قیمت میں تیل کیا جاتے ہیں تو اب جب لوکل بینکوں کے ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی یا رپوں میں ٹرانزیکشن ہوگی تو جو ال سی کی قیمت جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ ال سی کی قیمت ختم ہو جائے گی تو دو چیزیں ہو گئیں پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی وہ زخیرہ اندوزوں کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے کسی بھی وقت پاکستان میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ موجود ہوگا دوسرا جو ال سی کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ کیونکہ ال سی کنفرم نہیں ہوتی اس کی وہ بینک اضافی قیمت مانگتے ہیں جب لوکل بینک ہوں گے ان کے لوکل ڈالر اکاؤنٹ ہوں گے یا لوکل روپے کے اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ جو اضافی بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے ال سی کی قیمت کا وہ بھی ختم کر دیا گیا تیسرا ابھی تو ہم صرف ڈالر میں تیل لا سکتے ہیں اب یہاں پہ جب لوگوں کے زخیریں موجود ہوں گے یہاں پہ سٹوریج موجود ہوں گے تو اب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کی مرضی بیچنے والے کی مرضی خریدنے والے کی مرضی کسی نے سو ٹینکر خریدنے ہیں کسی نے ہزار ٹینکر خریدنے ہیں وہ بے شک روپوں میں پیمنٹ کرے یا بے شک ڈالر میں پیمنٹ کرے تو وہ ڈالر کا بھی جو بڑا بوجھ ہے وہ سبیلٹی چلی جائے گی ٹریڈر کے اوپر بین الاقوامی جو ٹریڈر ہیں کہ وہ اپنے ڈالر کا انتظام کریں تاکہ جب انہوں نے اپنی پیرنٹ کمپنی کو واپس پیسے بھیجنے ہو تو وہ ڈالر کی شکل میں بھیج سکیں تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی نمبر ایک اس نئی پالیسی کے ذریعے جس کو ہم بانڈڈ ویر ہاؤس پالیسی کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے نمبر ایک ذخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی شپ آ رہا ہے میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے میری تو ابھی ال سی کنفرم نہیں ہو رہی اب ہمارا ریگولیٹر اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلان جگہ پہ تیل پڑا ہے بیٹا اگر آپ نے نہیں اپنی رسپونسیبلیٹی پوری کی جو بیس دن کی آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ آپ نے بیس دن کا ہر پیٹرول پمپ کمپنی نے ہر بڑی آئل مارکننگ کمپنی نے بیس دن کا ذخیرہ رکھنا ہے تو وہ جو ہی وہ ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ہمارا جہاز آ رہا ہے ہماری بکنگ ہو رہی ہے ہماری ال سی نہیں کھل رہی آپ پاکستان کی پورٹ کے اندر فیصل آباد میں لاہور میں ہیدر آباد میں ہر جگہ پہ بانڈڈ ویئر ہاؤزز کے اندر تیل پڑا ہوگا اور اسی وقت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے جائیں اور خرید کر لے یہ جو آپ کے ہیلے بہانے اب نہیں چلیں گے تو پاکستان میں انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو جو اضافی قیمت تھی جو ال سی کی کانفرمیشن کی قیمت جو تیل کی قیمت میں ڈلتی ہے اور پھر آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے اس کا بودھ جو ہے وہ کم ہو گیا یا ختم کر دیا کیونکہ اب ہر آنے والے ٹریڈر کو پاکستان کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا جس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوگی نمبر تین وہ جو آپ صرف ڈالر میں ٹرانزیکشن کرتے تھے آپ کچھ ڈالر میں ٹرانزیکشن ہوں گی کچھ رپوں میں ٹرانزیکشن ہوں گی تو ہمارے ذرہ مبادلہ پہ بھی بوجھ کم ہوگا یا کم از کم اس کا جو وقت ہوتا ہے آدائیگی کا اس میں فوری طور پر ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے کرے گا تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وزیر آزم نے ہمیں ہدایت کی تھی آج عید کا وقت ہے آپ کے سامنے کچھ امید کا پیغام بھی لانا چاہیے سارا دن سیاسی لے دے تو ہوتی رہتی ہے کبھی پتا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں کبھی پتا چلتا ہے کہ تحریک سربرا جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کبھی پتا چلتا ہے وہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں کبھی پتا چلتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو کبھی پتا چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا تو میں نے کہا یار اس گفتگو کو چھوڑیں عید کا دنے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو جب وہ ذرا ذہنی سکون میں آئیں گے کچھ مطانت آئے گی کچھ انا کا بھوت جو ہے وہ اترے گا تو خود ہی پھر ملک کے حالات سیاسی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس وقت جو بھی پی ٹی آئے کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کے باوجود یا اس کے خلاف ہمیں سب پہ مقرر ہے کہ ہم لوگوں کو امید کا پیغام دیں آجید کا موقع ہے میں وزیراعظم کے بحاف پہ آپ کے سامنے یہ پیغام لانا چاہتا تھا اور ایک اضافی بات بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ روس کا تیل کی دوسری شپمنٹ پاکستان پہنچ گئی ہے تو وہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہمارا تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاہدہ ہے بھائی یہ تو جب پتا چلا کہ معاہدہ آپ کا نہیں تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ تو معاہدہ ہی نہیں ہے اس پہ تو تیل آئی نہیں سکتا پھر تیل چل پڑا وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تیل چلا تھا کہاں گیا ہے یہ کبھی نہیں پہنچے گا پاکستان یہ سب جھانسہ ہے پھر تیل پہنچ گیا پھر انہوں نے کہا پہنچ تو گیا ہے یہ تو ہماری ریفائنریز میں چلی نہیں سکتا اب وہ چلنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے فرنس وائل اتنا بنے گا کہ ملک برباد ہو جائے گا تو ملک برباد بھی نہیں ہوا تو آج دوسری شبی آگئی ہے تو انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک طرف سے روس کا تیل آئے گا ایک طرف سے آپ کو آزربائی جان کی ڈیل کا پتہ ہے کہ سستے گیس کی ڈیل ہم آزربائی جان کے ساتھ کر کے آئے ہیں تو ایک یا دو مہینے میں جیسے سردیاں قریب آئیں گی سستے تیل کا ایک کارگو ایک شپ یعنی ہر مہینے آزربائی جان ہمیں دے گا ہر مہینے دے گا ہماری مرضی ہم لیں یا نہ لیں اگر ہمیں ان کا بھاؤ سمجھ آئے تو ہم لیں ورنہ بغیر وجہ لکھے ہوئے ہم ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کبھی آپ نے ایسا معیدہ دیکھا ہے کہ ایک فریق پہ مقرر ہو کہ وہ سستی گیس آپ کو کئی سے ڈھوند کے ہر مہینے دے گا اور دوسرے فریق کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ بغیر وجہ لکھے اس کو ریجیکٹ کرتا جائے جب اس کے ضرورت ہو جب اس کو بھاؤ سمجھ آئے جب اس کے پاس ذرہ مبادلہ ہو جب دیگر تمام انرجی کی جو وسائل ہیں ان سے سستی وہ ہو جب بین الاقوامی سطح پہ جو ان کے ٹریڈنگ ہاؤزز ہیں ان میں جو تیس دن کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے بھی سستی ہو جب اس دن جتنی بھی ٹریڈز رپورٹ ہو رہے ہیں ان ٹریڈز سے بھی سستی ہو تو خرید لیں گے ورنہ نہیں خریدیں گے تو سستہ تیل کا بھی انتظام کر دیا سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا یہاں پہ جو ڈرائی آؤٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو لسی کی اس شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا ذرہ مبادلہ پہ جو بوجھ پڑتا تھا اسے بھی کم کر دیا گیا تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے وزیراعظم نے وہ پوری کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ کمپلیٹ پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں تمام چیزوں کا جائزہ تنقیدی جائزہ لے کے میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اویلیبلیٹی پوری کی انرجی کی ہم نے کیسے افورڈیبلیٹی بڑھائی افورڈیبلیٹی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو پر بوجھ نہیں ہے یہ مت سمجھ لیجئے مگر ہم اس کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے ہم رینیوبل انرجی کے ذریعے جس طرح وزیراعظم نے دس ہزار میگا وارٹ کی شمسی توانائی کے چار پروگرام کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہماری تمام تیل کی کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں جو اس وقت پیٹرولیم کمپنیاں ہیں ان کو رینیوبل انرجی کمپنی یعنی انرجی کمپنی کی طرف ان کو ان کا راستہ بدلا جائے تاکہ وہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں تو تینوں وعدے انشاءاللہ پورے کریں گے جانے سے پہلے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اور پورے ایک ڈیر سوہ سال کا جو تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے بہت بہت شکریہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے دیکھیں یہ پوری سردیوں میں ہم نے آپ کے سامنے ایک وقت کا وقت رکھا تھا کہ صبح تین گھنٹے شام کو تین گھنٹے دوپہر کو دو گھنٹے اور یہ جو اس کی انفوسمنٹ تھی وہ میں خود کرتا رہا ہوں سیکٹری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو اگر اس وقت کہیں آپ سمجھتے ہیں یہ پچھلے دنوں جو سائیکلون پاکستان کی طرف آیا ہے اس میں ہمیں اپنے ایک ہمارا ال ان جی کا جہاز لگ نہیں سکا اور کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنا جو جہاز ریسیو کرتا ہے ال ان جی اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑا اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر بڑا کیونکہ بجلی والوں کو گیس دینے کی اشد ضرورت تھی تو ہم نے تھوڑی سی تنگی انڈسٹریز کو بھی آئی تھوڑی سی تنگی جو گھریلی سارفین کو بھی آئی لیکن ہم نے کوشش کی اس کو منیج کرنے کی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ابھی اس کا آفٹر مات چل رہا ہوتا میں انشاءاللہ آپ کی اس بات کے بعد کلی عید والا دینا ہے اگر کوئی ہوئے ہمارے یہاں پہ سن جی پیل میں میں لاہور میں ہوں کیونکہ تو کلی ورنہ پر سو چوتھ میں جانے سے پہلے اس کا پورا جائزہ لے کے اگر اس میں کوئی بیچ کسی جگہ پہ جھول آ رہا ہے تو اس کو حل کر کیا جائے گا اور قیمتوں کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا یہ جتنی چیزیں میں آپ کو سستا تیل جو روس سے لارہے ہیں اسی وجہ سے لارہے ہیں کہ تھوڑا سا وزن لوگوں پہ کم ہو یہ جو سستی گیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں آزربائی جان سے اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو یہ جو آج آپ کے سامنے میں نے اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے لوگوں کو ایل سی ویل سی سے کیا مگر سمری تو اس کی یہی ہے نا کہ جو اضافی قیمت چاہے تھوڑی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں پہ کم کی جائے تو ہر لحاظ سے کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پر بوجھ کم ہو اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے بجلی کی قیمتوں میں بھی مستنسل اضافے ہو رہے ہیں ایک طرف سے پٹرول کی قیمتوں میں آپ نے کچھی دفعہ پریس نانکس میں مارچ میں بھی وعدہ کیا تھا کہ قریب کو بلے گا لیکن وہ نہیں ہو سکا تو اب مستقبل میں یہ جو تیل کے آرہے ہیں آپ کے دو شپ صاحب کو اولا چکے ہیں تو کیا ان سے کوئی ریلیف حوام کو ملے گا قیمتوں میں حوام کو تو قیمت کم چاہیے اور اس وقت پٹرول کی قیمتیں زیادہ اور نکی وجہ سے ہر چیز مہنی ہے اور بجلی کی قیمتوں کے بارے بھی بات کی جائے اور بجلی کے ٹیکسیس بھی بات کی جائے تو چار چار سو یونٹس استعمال کرنے والے سب بیس تیس ہزار پر بندہ بے کر رہے ہیں جس کی تیس ہزار تمہار یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی قیمتیں میں تو ہر چیز کا ایک ہی نکتہ نظر سے جائزہ لیتا ہوں اور وہ ہے غریب آدمی غریب آدمی کا بجٹ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب سے بڑا پچھلی حکومت میں میں مقدمہ پیش کرتا تھا کہ آپ غریب کے بجٹ کی بات کریں تو یہ بوچ تو ہم پہ ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میں نے آپ کو طریقہ ایک آر بھی بتایا ہے جس کے ذریعہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں آج عید کا وقت ہے تو مناسب بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پچھلی حکومت نے کیا 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 اور کتنا وقت لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں مناسب نہیں ہے جب ہم نے حکومت لے لی تو یہ ذمہ داری ہماری ہو گئی ارسپیکٹیو کہ اس سے پہلے کس حکومت نے کیا کیا تھا تو یہ ذمہ داری ہم نے قبول کی ہے انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً حاضر اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ کم از کم آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور اس سے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں جو سستہ تیل آئے گا اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ غریب آدمی تک پہنچایا جائے گا جو سستی گیس آئے گی اس کا ایک ایک پیسہ عوام تک پہنچایا گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ذرا تھوڑا بین الاقوامی قیمتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے بعض مرتبہ ہم قیمتوں کو اپنے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ جاتی میں آپ کو ایک ایک ذرا پھر وہی بات تو ٹیکنیکل سی ہے آپ نے پوچھا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں کیا آپ کی اجازت سے دیکھیں ہوتا یہ کہ ہم تیل خریدتے ہیں ڈالر میں بین الاقوامی قیمت ہے اس کے مطابق ڈالروں میں تیل خریدتے ہیں یہاں پہ لاکے روپوں میں بیچ دیتے ہیں پٹرول پمپ پہ ہمارے پاس بہت سے روپے آ جاتے ہیں ڈالر ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں جب ڈالر خریدنے جاتے ہیں تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بعض مرتبہ اس کے باوجود کہ ہماری پولیسی قیمت کم کر رہی ہوتی ہے بین الاقوامی منڈی میں اگر تیل کی قیمت بڑھ جائے یا ڈالر کی قیمت بڑھ جائے تو اس سے پھر ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوتے ہیں اگر آپ نے کپنیوں کے لیے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انسی کے انکرابلوں سالب ہو جائیں گی جبکہ اس کے اپوز دوسری سائٹ پر زیتہ جائے تو شل جیسی انٹرنیشنل جمپنی پاکستان سے وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہے اگر اتنی کامپومت ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ وائنڈ اپ کرنے کو جا رہے ہیں ساتھ یہ فرمائیے اپنے کار وہاں سے تیل آگیا روز سے جب تک نہیں آیا تھا معایدہ نہیں ہوا تھا تب تک یہ بتایا جاتا تھا جب روز کا تیل آئے گا تو اچھے تک کی نیرے پہ جائیں گی اتنا سسکہ ہو گئے گا وہ ریلیف پاکستان میں ابھی عمام تک وہ پہنچ جائے نہیں کچھلی دن آپ نے ایک پریس پر کانفرنس کی تھی یہاں پہ آپ نے کہا تھا آپ دو پاکستان چلیں گے ایک قریب کا پاکستان ایک امیر کا پاکستان گیس میں آپ نے ہمیں یاد ہے آپ نے اس کو کر دیا جو زیادہ جس کنزمشن ہوگی وہ اس کو زیادہ بیلائے گا جو کم ہوگی وہ کم اسی طرح آپ نے وزیراعظم پاکستان نے آپ کو ہدایت دی تھی آپ نے کہا ہمیں دو ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے آپ کے پریس کانفرنس کے پاس آئی ایم میں اپلے نوٹس لے گیا اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھوں کے ڈسکسیں وہ معاہدہ چاہے کنٹیو کیا جائے گا وہ آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے آپ نے جواب بھی خود ہی دے دیا دیکھیں ہماری طرف سے وزیراعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے دو ہفتوں میں پروگرام مرتب کر دیا تھا اس میں ہم نے نادرہ کو بھی انوالف کیا نیشنل بینک کو بھی انوالف کیا پورا طریقہ ایکار بھی تہکیا اور پورا طریقہ ایکار لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آئی ایم ایف نے اس کو پر نوٹس لے لیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بہتری اس میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور تمام اداروں کو آئی ایم ایف کو ورلڈ بینک کو ایجن ڈیولمنٹ بینک کو آئی ایف سی کو ان تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ پاکستان میں انویسمنٹ آئے پاکستان کا اعتماد بحال ہو یہ صرف ایک ڈیڑھ بلین ڈالر کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان تمام دنیا کے اداروں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے تاکہ جب ہم اپنے پیسے ریز کرنے کے لیے اپنے بانڈ کا اجرا کریں یورپ میں جا کے یا جی سی سی میں جا کے تو اس کے بھاؤ ہمیں ایسے ملیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج بھی حاضر ہیں اور یہ پیغام بھی دے چکے ہیں آئی ایم ایف کو کہ آپ کو جو بھی کنسرن ہے آپ آجائیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بڑے اتمنان سے تمام آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے دیکھئے یہ جو گیس کا منصوبہ تھا جس میں امیر اور غریب کے بل الیدہ کیے گئے تھے یہ اسی طرح کا منصوبہ ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اور یہی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے تو اس کو اپوز کیسے کر سکتے ہیں یہاں بھی بھی تو ہم امیر سے زیادہ پیسے لے کے غریب کو ریلیف دے رہے ہیں تو آپ اس کو بھی سپورٹ کریں لیکن میرا خیال میں وہ اس زمانے میں تھوڑا سا آئی ایم ایف کا کچھ نہیں ان سے بات بن پا رہی تھی تو اس کو پسے پشٹ ڈالا گیا ہے مگر اس مرتبہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا آگے بڑھتے ہوئے کہ تمام ادارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں آئی ایم ایف کے سمیت ان سب کو اعتماد میں لے کے تفصیل سے یہ بات سمجھائی جائے اور اگر آپ کو اور مجھے سمجھ آ گئی ہے تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آئے گی لیکن ابھی ہمارے پاس کیونکہ وہ گفتگو کا تسلسل وہ نہیں چلتا رہا تو وہ موقع نہیں مل سکا کہ ہم ان کو آن بورڈ لا کے کننس کر سکیں کہ یہ سکیم جو ہے وہ اچھی ہے اور اپنے تیل کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک تہائی تیل جو خام تیل ہے وہ ہم روس سے سستے داموں لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے ابھی آہستہ آہستہ بھی تو ایک شپ آیا ہے ایک لاکھ ٹن تو جب جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے اثرات آپ کے سامنے آتے جائیں شیل والا شیل والا جی میں معافی چاہتا ہوں مجھے یہ کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں میرا یہ کام ہے میری رسپونسیبلیٹی ہے کہ پاکستان میں ہر انویسٹر جو ہے جو انرجی کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے ان کے مسائل کو حل کیا جائے تو میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کی انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا تو پاکستان سے جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنا پرانا رشتہ ہے لیکن ہماری کوپریٹ سٹریٹیجی بدلی ہے اس کی بہت زیادہ تفصیلات انہوں نے مجھے نہیں بتائیں مگر انہوں نے کہا کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جن میں ہم ڈس انویسٹ کر رہے ہیں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو ریٹیل ہے ہم رینیوبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں ہم اپسٹریم انویسٹمنٹس کی طرف یہ تیل کے کونے کھودنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں پھر میں نے ان کو دعوت دی کہ پھر ہمارے یہ جو سولہ چوبیس ایسٹس جو ہم بیڈنگ کروا رہے ہیں اس میں آپ آئیے تشریف لائیں اس میں بیڈ کریں تاکہ لوگوں کو یہ اعتماد رہے کہ شیل نہیں جا رہا شیل کا ایک کاروبار شیل بہت سے کاروبار پاکستان میں کرتا ہے تو اس کا ایک کاروبار جو ہے اس میں وہ ڈائیویسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی کوپریٹ سٹریٹیجی کا حصہ تھا کہ کچھ ممالک اور کچھ سیکٹرز کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹس کم کر رہے ہیں لیکن بہرحال ہم نے تو ان سے یہ کہا اور آج بھی یہ ہے کہ اگر آج بھی وہ کچھ تجاویز میرے سامنے لے کر آئے اور کہیں کہ ہم ان شرائط پر رہ سکتے ہیں تو ہم وہ شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب وہ کہیں کہ ہماری سٹریٹیجی کا یہ حصہ نہیں ہے یعنی شرائط سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی سٹریٹیجی ہوئے میں ان کی بات سکتے ہیں سورتحال اس وقت یہ ہے کہ صبح ساڑھے چھے بھی گیس آتی ہے اور آٹھ بجے پر جائے گرمی ہیں آگے آنے والی سردی ہیں اور دوپہ کو ایک بجے آتی ہے پر قریبا تین بجے تک آتی ہے یہ لہور کی گرمیوں میں جبکہ چالیس لوگ پر رجا آتی ہے سردیوں میں کیسے مانش کریں دیکھیں 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 پہلی بات لہور کے حوالے سے تو ہم میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ صبح تین اوقات ہیں جس وقت گیس کی ضرورت ہوتی ہے ایک صبح ناشتہ بناتے وقت ایک دوپہر میں کھانا بناتے وقت اور ایک رات کو کھانا بنانے کے لیے یہ تین اوقات ہیں تو ہمارے پاس کیونکہ ہر سال نو سے دس فیصد گیس کے زخائر میں کمی آ رہی ہے اور پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں ایل این جی کی شکل میں جس کے لیے ہم نے آزربائی جان سے یہ معاہدہ کیا ہے سستی گیس کا کیونکہ وہ جو ہم باہر سے لاتے ہو تو بہت مہنگی ہوتی ہے اب تین چار ہزار روپے کی گیس لاکے تو چھ سات سو کی نہیں بیچی جا سکتی وہ تو ملک برباد ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپس جو اپنے اندرونی زخائر ہیں ان کے ذریعے ہم گیس پوری کریں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح چھ بجے جب بچوں نے جانا ہوتا ہے لوگوں نے ناشتہ بنا کے کام پہ جانا ہوتا ہے تو چھ بجے سے نو بجے تک گیس کی فرہمی ہو تو نو بجے پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گیس کے پریشر کو کم کر دیں تاکہ گیس بچائی جا سکے پھر بارہ بجے کے قریب ہم دوبارہ سے پریشر بلڈ کر کے لے آتے ہیں کہ چولے سب کے جل جائیں اور وہ ہم چلاتے ہیں دھائی تین بجے تک کے دوپہر کا کھانا مختلف اوقات میں جو لوگوں نے بنانا ہوتا ہے وہ سہولت سے کر لیں پھر ہم گیس کا پریشر ڈراب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر رات کو جب چھ سات بچتے ہیں چھ بچتے ہیں جب رات کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو دوبارہ سے پریشر بلڈ کرتے ہیں تاکہ اور وہ میرے خیال میں آج کل گیارہ بارہ بجے تک چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو ڈراب کر دو اگر اس میں کسی جگہ پہ انیس بیس کا یا پندرہ بیس کا فرق ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں پندرہ بیس کا ہی میں مان لیتا ہوں تو میں انشاءاللہ پرسوں سے جیسے عید کی چھوٹیاں ختم ہوتی ہیں جیسے سردیوں میں ہم بڑے سٹرکٹ سپرویجن کر رہے تھے دوبارہ سے بڑی سٹرکٹ سپرویجن شروع کر دیتے ہیں جی میں انشاءاللہ پوری ہوں یہ بڑے کنٹینر جو آپ کو نظر آتے ہیں کنٹینر ٹرمینل ہے یعنی کراچی پورٹ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کے اندر ٹرمینل رکھے جاتے ہیں تو وہ ٹرمینل رکھنے کا معاہدہ ایک کمپنی کے ساتھ تھا وہ معاہدہ کچھ ہفتے پہلے ختم ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جی ٹو جی ایک اگریمنٹ کیا ہے اس لیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان میں انویسٹرز آئیں اور میں نے ابھی آپ نے اس کی آپ کی پریس کانفرنس کے شروع میں آپ کو بتایا بھی کہ ایک ملک نے چوبیس بلین ڈالر کا وعدہ کیا ہے کہ وہ بنائیں گے پاکستان میں انویسٹمنٹ فنڈ تاکہ امید پیدا ہو ایک ملک نے بائیس بلین ڈالر کہا ہے تو وہ کنٹینر ٹرمینل جو ختم ہو رہا تھا انہوں نے کچھ ہمیں جن شرائط کو پر وہ ٹرمینل دیا ہوا تھا ہم نے جی ٹو جی ایک اگریمنٹ کیا کہ ان شرائط سے بہتر شرائط کے اوپر اگر ابودابی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے تاکہ ان کا اعتماد بڑے پاکستان میں تو وہ انویسٹ کر لیں جو بھی ہماری شرائط تھیں ہر لحاظ سے چاہے وہ رنٹ تھا چاہے وہ اور پیمنٹس تھیں کوئی بھی ایسی پیمنٹ نہیں ہے جس میں جو پہلے کمپنی دے رہی تھی اس سے زیادہ پیسے ابودابی ہمیں نہ دے رہا ہو کوئی بھی ایسا ویریبل نہیں ہے دوسرا ایک بات تو یہ ہوئی دوسرا وہ پچاس ملین ڈالر اب فرنٹ پاکستان کو دے رہے ہیں تیسرا انہوں نے ایک سو دو ملین ڈالر اگلے پائنچ سال میں انویسٹ کرنے کا پورا پلان جو ہے وہ پیش کیا ہے چوتھا انہوں نے سات سو کچھ ملین ڈالر اوور دا لائف پچیس سال کا شاید کانٹریکٹ ہے جو پچیس سال رینیو ہو سکتا ہے تو وہ جو انہوں نے یہ دیوریشن ہے اس میں سات سو یہ ساڑھے سات سو ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا کائے تو اگر آپ اس کو جوڑنے ساڑھے سات سو پچاس ڈالیں تو آٹھ سو اس میں سو ڈالیں تو نو سو تقریبا ایک بلین ڈالر یعنی جتنا آئی ایم ایف کا ہمارا پورا کانٹریکٹ ہے ایک سوہ ایک بلین ڈالر کا اتنے پیسے تو اس ایک ڈیل کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں آ جائیں جس میں پہلے پچاس ملین آئیں گے اور وہ پورٹ نہیں ہے وہ پورٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں کنٹینر ٹرمینل ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ابھی تک بظاہر بھی اور ایسے بھی پبلک کو ریلیف نہیں دے سکی پٹولیو مسلمات کی گی آئندہ الیکشن بھی آنے والے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکشن کمپین پر اس کا اچھا خاصہ جو ہے وہ دیکھیں ہمارا کام تو لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عید کا دین ہے مناسب نہیں کہ میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں آپ کو معلومی ہے زیادہ تر کہ پچھلی حکومت نے کیا 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 جاتے ہوئے کیا کیا آتے ہوئے کیا کیا لیکن چھوڑ دیں اس بات کو جب ہم نے لے لی حکومت تو ہماری ہوئی اگر لوگ چاہیں گے تو ہم آئیں گے جی ہم تو محنت کر رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک تسلسل سے صرف ایک منسٹری کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں میں نے آپ کو روشن تیل بتایا ہے آزربائیجان کا تیل بتایا ہے اپنے جو لوکل پیداوار ہے وہ بتائی ہے جو ٹائٹ گیس ہے وہ بتائی ہے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے ٹاپی کو ریوائیو کر رہے ہیں آپ کو یہ بتایا ہے کہ سرکلر ڈیٹ ختم کیا آپ کو یہ بتایا ہے کہ امیر اور غریب کا ٹیریف علیدہ کیا آپ کے سامنے میں نے ہی پیش کیا اسی کمرے میں کہ کیسے غریب آدمی کے لیے پٹرول کی قیمت بھی کم کریں گے وہ نہیں ہو سکی آئی ایم ایف کی وجہ سے لیکن ہم نے پلان چھوڑا نہیں ہے انشاءاللہ آئی ایم ایف کو آن بورڈ لا کر آئیں گے تو ہم تو لوگوں کے سامنے یہی مقدمہ پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ یہ کیا ہے اب اگر آپ سمجھیں اگر آپ کے جی میں یہ آئے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ کریں تو ہم اپنے آپ کو دوبارہ پیش کریں گے اور لوگوں کی جو بھی رائے ہوگی اس کا اترام کریں ایک پنی اس میں مین سٹیک ورڈرز کا کوئی سوالے سے کوئی رضی عمل نہیں دیں گے کہ آپ مین سٹیک ورڈرز جو کوئی ٹینکر جو پورا ایک پچھے جسے آپ مافیہ کا بتا رہے ہیں آپ ان کے گیز جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ایک سٹیٹیکی بنائیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بانڈڈ ویئر ہاؤس والی پالیسی اس میں تو کسی کا بھی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ تو بانڈڈ ویئر ہاؤس میں تو ایسے ہی ہے کہ بجائے وہ دبائی کے پورٹ پہ پڑا ہے یا یمن کے پورٹ پہ پڑا ہے یا سنگاپور کے پورٹ پہ پڑا ہے وہ پاکستان کے پورٹ پہ پڑا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہفتہ دس دن ہمیں لگ جاتے ہیں جس سے زخیرہ اندوز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دس دن اگر تیل آنے میں ابھی وقت ہے تو وہ روک لیتے ہیں تیل کیونکہ تیل کی نئی قیمت کا ان کو اندازہ چار پائیں دن پہلے ہو جاتا ہے کہ بڑھنے لگی ہے گھٹنے لگی ہے اب وہ تیل جس کو لانے لانے میں آٹھ دس دن لگ جاتے تھے اب وہ آپ کی پورٹ پر پڑا ہے فیصلہ باد کا پورٹ بھی بانڈڈ ویئر ہاؤس میں پڑا ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے باہر پڑا ہے لیکن پاکستان کے اندر پڑا ہے پاکستان کے اندر وہ تیل جو پہلے ابودابی میں ہوتا تھا دبائی میں ہوتا تھا یمن میں ہوتا تھا امان میں ہوتا تھا سنگپور میں ہوتا تھا اب وہ تیل انہی کی کسٹڈی میں پاکستان میں پڑا ہے آپ یہاں سے ٹینکر چلائیں یہ شیخ پورا کے پاس اگر کوئی بانڈڈ ویئر ہاؤس ہے تو وہاں سے جا کے آپ سو گاڑیاں ہزار گاڑیاں چھے سو گاڑیاں خریدیں اور اپنے پٹرول پمپ چلائیں تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے کہ ایک اضافی ڈپو کھل گیا آپ سمجھیں جہاں سے ان کی گاڑی جا کے تیل لا سکتی ہے اور ان کا بھی کام بڑھ گیا ہے جو چھوٹے چھوٹے پٹرول پمپ تھے جن کو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ انٹرنیشنل کمپنیاں ان کو ایل سی ان کی کھولیں تو وہ بچارے پریشان ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں ہمیں تو بینک ہماری ایل سی نہیں ان کا معاملہ حل ہو گیا کسی چھوٹا پٹرول پمپ والا جس کے تیس یا چالیس یا پچاس پٹرول پمپ ہیں اس کو ہزار گاڑی آٹھ سو گاڑی یہ چھے سو دو لاکھ ٹن نہیں اس کو کوئی چھوٹی ساٹھ ہزار ٹن نہیں اس کو دو چار ٹن اگر ضرورت ہے تیل کی تو وہ یہاں سے جائے لے آئے یا فیصل آباد کے ڈپو سے لے لے یا کراچی کی پورٹ سے لے لے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے جو ٹریڈنگ دوبائی میں ہوتی تھی اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہب ہے اس کا ٹریڈ کا انہوں نے پورا ایک شہر آباد کیا ہوا ہے جہاں پہ یہ آئل ٹریڈنگ ہوتی صرف تو ہم نے کہا کہ ان کا شہر آباد تو ہمارا بھی ایک شہر آباد ہو جائے تو کیا حرج ہے تو اپنے شہر آباد کرنے کے لیے ہم نے وہی چیز جو دوبائی میں ہو رہی ہے جو سنگاپور میں ہو رہی ہے ہم نے لاکہ کراچی میں فیصل آباد میں لہور میں حیدر آباد میں کہا ہے کہ بھائی آپ کھولیں اور آپ ٹریڈ کریں پاکستان آپ کی آنے سے پہلے جمیسٹک میٹر کا کرایا چالیس سے پچاس رویٹ کیونکہ پانچ سو رویٹ ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے دوسرح یہ فرمائے جو آزربائیدان سے آپ نے ایگریمنٹ کیا اس میں شاید کھان آبادی صاحب نے اپنے خدشات کا ادھار کیا تھا کیا ایگریمنٹ کرتے والد ان کے خدشات کو دور کیے گیا ہے یا مد نظر اکھا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگا ہے کہ آپ کافی صاحب حیثیت آدمی ہیں اگر آپ کا پائیں سو روپے ہو گئے اللہ کا کرم ہے کیونکہ جی نہیں دیکھیں جو پوائنٹ نائن ہیکٹر میٹر کیوب سے کم سردیوں میں گیس استعمال کر رہا ہے اس کا تو پچاس روپے یہ ہے آپ چیک کر لیجئے پوائنٹ نائن ہیکٹر میٹر کیوب کا مطلب کہ میں وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دوں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک چولہ جلاتے ہیں وہ چولہ آپ چھ سات گھنٹے جلاتے ہیں اگر آپ سرد علاقے میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ آپ شام کو ہیٹر ایک فلیم والا ہیٹر چلا سکتے ہیں یہ بنتی ہے پوائنٹ نائن ہیکٹر میٹر کیوب جو تو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں ہم سب اس سے باہر ہیں اللہ کا کرم ہے اور شکر گزار ہے اللہ سے مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے ساٹھ فیصد لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے اس وقت پوائنٹ نائن ہیکٹر میٹر کیوب سے کم استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ساٹھ فیصد ہیں ساٹھ یا چھاسٹھ فیصد ہے مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے تو لائن کا کنیکشن اتنا ہی ہے جن کا استعمال زیادہ ہے جن کے ریڈ بھی بڑھے ہیں ان کا پانچ سو ہو گئے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں دیکھیں اس کی وجہ یہ آپ سمجھ لیں آپ نے یہ جو پانچ سو روپے دے رہے ہیں آپ نے یہ کمیٹی ڈالی ہے اس کی وجہ ہے کہ سردیوں میں سارا سال تو آپ کا بل ایسے ہی چلتا ہے جب نومبر آتا ہے تو آپ کا بل ایسے چلا جاتا ہے اور پھر وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے جب تک مارچ نہیں آ جاتا تو جب ہم آپ سے پانچ سو روپے پورا سال لیتے ہیں تو وہ جو آپ کا ایک دم بڑھنا ہے وہ تھوڑا سا کم بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ ایک دم آپ کے اوپر بوجھ سردیوں میں اتنا نہ پڑے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں آپ یہ سمجھ لیں کہ پانچ پانچ سو روپے کر کے اسی بل کے اگینسٹ کمیٹی ڈالی گئی ہے جو نومبر سے لے کے مارچ تک آپ کی کمیٹی نکلاتی ہے یہ یہ میں آسان لفظوں میں اگر آپ کا بتا ایڈوانس سوئے شاہد صاحب سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ جو ہم نے بیڈنگ کروائی ہے ابھی یہ شاہد صاحب نے کہا تھا کہ آپ بیڈنگ کروا کے دیکھ لیں ان کا ایک دو معاملات پہ انہوں نے کہا کہ بیڈنگ ہونی چاہیے ہم نے کہا بالکل ہونی چاہیے تو ہم نے بیڈنگ کروالی اور جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہم نے وہ تمام کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے ہمارا میرا تو شاہد صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے شکریہ شکریہ